السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلوشن بائی ڈکٹر ریاز آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر فور ایکسرسائز فور پوائنٹ ون کوسٹن نمبر ون ہے سالوڈ دا فالیونگ ایکویجن بائی فیکٹورائزیشن تو بہت ہی آسان ہے پچھلے کلاسز میں بھی آپ فیکٹورائزیشن پڑ چکے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک دو کوسٹن میں آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہو پھر ہم ڈائریکٹ ٹی فیکٹورائزیشن کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک ایکویجن ہوتے ہیں جس کو ہم کہہتے ہیں کوڈرائٹک ایکویجن تو اے ایکس سکویر پلس بی ایکس پلس سی ایکویل ٹو زیرو اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر تین ٹرمز ہے ایکس سکویر والی ٹرم ہے ایکس والی ٹرم ہے اور بغیر ایکس والی ٹرم ہے تو یہ ہمارے پاس ہے سٹینڈرڈ کوڈرٹک ایکویجن اس طرح کی ایکویجن ہمارے پاس ہو تو ہم اس کی فیکٹورائزیشن کریں گے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے آپ کو کوششن کے اندر دیکھ لیں ہمارے پاس تری اور ون ان کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ اے اور سی والی ٹرمز کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے تو اے اور سی کے جگہ پہ کیا ہے تری اور ون ہے تو تری اور ون کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ہمارے پاس کیا آیا پلس تری کیا آیا پلس تری اس چیز کو اس پلس یا مینس کو اپنے فوکس کرنا ہے تو تری اور ون کو ملٹیپلائی کیا تو کیا آیا پلس تری آیا اب آپ کے پاس جب یہ پرادک پوزیٹیو آتا ہے تو اب آپ نے جو میڈ ٹرم ہے جو یہاں پر ہمارے اس کیس میں پلس 4 ہے تو اس سے آپ نے نیچے جانا ہے کب نیچے جانا ہے جب آپ کے پاس یہ پوزیٹیو نمبر ہو تب آپ نے میڈ ٹرم سے نیچے جانا ہے اب میڈ ٹرم ہمارے پاس 4 ہے 4 سے ہم نے کدھر جانا ہے نیچے جانا ہے 4 سے نیچے کیا ہے 3 اور اس کے بعد 2 اور اس کے بعد 1 اور باری بارے ہم نے اس کے ساتھ 1,2,3 ملٹیپلائی کرنا ہے تو اگر ہم پہلے 1 ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آ جائے گا 3,1,0,3 اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں یہاں پر اس 4x یعنی میڈ ٹرم کے ساتھ سائن ہے پلس تو ان کے ساتھ آپ کا پلس سائن آئے گا یہ پلس سائن آپ نے چینج نہیں کرنا ہے اگر آپ کو چینج کی ضرورت ہے سائن کی تو آپ نے اس دوسرے نمبر کے ساتھ پلس یا مائنس لگا کہ آپ نے اپنے ملٹیپلائی کر کے کیا آیا 3 یعنی پلس 3 آیا ہماری یہی ریکوارمنٹ تھی تو اب ہمارے پاس یہی پیار ہے جو ہمارے کام کا ہے اب ہمارے پاس یہ آ جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں میڈ ٹرم بریکنگ تو یہ آ جائے گا 3 ایکس سکوئر اب میڈ ٹرم پلس 4 ایکس کے جگہ یہ والا پیار میں لکھوں گا یعنی 3 اور 1 تو پلس 3 ایکس پلس 1 ایکس اور اس کے بعد ہے 1 is equal to 0 کیا ہوگا پیاری دو ٹرمز میں سے 3 کامن لے رہے اور دیکھیں ایکس بھی کامن آ سکتا ہے تو 3 ایکس کامن لے لیا تو یہاں پر آپ کا رہ جائے گا 3 کامن نکلا اور ایکس کامن نکل گیا تو ایکس دو تھے تو ایک ایکس رہ جائے گا اور یہاں پر 3 ایکس جب کامن نکل گیا تو کیا رہ جائے گا پلس 1 ان دونوں میں ظاہران کوئی بھی کامن نہیں ہے لیکن جب کوئی بھی کامن نہ ہو تو ہم 1 کامن لے سکتے ہیں 1 کامن لیا تو یہاں پر یہی رہ جائے گا ایکس اور پلس 1 is equal to 0 اب ان دونوں میں سے ایکس پلس 1 کامن آ جائے گا ایکس پلس 1 اور یہاں پر رہ جائے گا 3 ایکس اور پلس 1 is equal to 0 تو اب یہ پرادرٹ equal to 0 ہے تو ایدر ایکس پلس 1 is equal to 0 اور 3 ایکس پلس 1 is equal to 0 تو یہاں سے انسر آ جائے گا ایکس is equal to minus 1 ایک انسر ہمیں ملا اور دوسرا انسر ہمارا یہاں سے آئے گا 3 ایکس is equal to minus 1 اور یہاں پر جو ایکس کے ساتھ 3 ہے دوسری سیٹ جا کے multiply ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر multiply ہو رہا ہے تو ایکس is equal to minus 1 divide by 3 تو یہاں ہمارے پاس دو انسر آگے یہی ہمارا solution set یعنی x is equal to minus 1 اور x is equal to minus 1 over 3 ہمارے پاس آپ موسیقی